حیدر آباد میں عصیفہ کے لیے انصاف کی مانگ کو لے کر ایک ریلی کا آجن کیا گیا جو کوئی نام پلی سبحان پرا ویلفر اسوشیشن کی اور سے تھی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے بھاگ لیا عصیفہ جیسی معصوم بچی کا بلاتکار کرنے والے لوگوں کے اوپر کڑی سے کڑی سجا کی مانگ کر رہے تھے لوگ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ بچیوں کے ساتھ معصوم لوگوں کے ساتھ بلاتکار کر رہے ہیں یہ راجنیتی کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے ان کو جلدی سے جلدی نے آئی کی ضرور تھے یہ ریلی سبحان پرا سے نکل کر نام پلی بازار گھاڑ سے ہوتی ہوئی مینار مسجد تک گئی محمد محبوب بات کر رہا ہوں سبحان پورا ویل فرن عشوشن سے بستی کے صدر یہ جو آج کی ریلی نکالے گئی یہ پورے ہمارے بستی کے کمیٹی کے لوگ اور نوجوان پورے بچوں کی طرف سے یہ نکالی گئی ہے ریلی اور آصیفہ بیگم کے لیے آصیفہ بیگم کو جو ہے انصاف ملنا بول کے یہ ریلی ہم سب پورے مل کے نکالے ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہمارے ماں بہنے ہیں سب کے ساتھ انصاف ہونا ہے یہ نا انصافی بھی ان کو سزا مل کے رہنا ہے پھانسی ہو کے رہنا ہے اور دوبارہ یہ کام نہیں ہونا ہندوستان میں ہم گزارش کر رہے حکومت تیلنگانہ کو ہم گزارش کر رہے یہ جو ہے ایسے دھرندوں کو جل سے جل پھانسی دے اور یہ ایسے کامہ ہونے کے لیے ہمیشہ جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ تاکیت کرے یہ حکومت ہمارے لیے ساتھ دے مسلمانوں کا ہندووں کا سکھ ہو عیسائیوں کا اور ہمارے یہ جو ہم جلوس کے لیے ہمارے کو عزازت دیے ہم وہ شکریہ آدھا کرتے ہمارے ایریے کے سی پی صاحب کا سرکل صاحب کا بی سی پی صاحب کا شکریہ ہے ہمارے کو عزازت دیے اتنا ہم کامیاب جلوس نکالے اللہ ہم یہ جلوس کو کامیاب کرے اور یہ مسئلے کو آسان کرے اور بچی کا جو بیکار کام ہوا بھرا کام ہوا ہم سب کو افسوس ہے ہم سب جو ہے پریشان ہے ہم رو رہے ہیں ہم کو رونا کھانا پینا مشکل ہوگا ہے یہ دنیا میں یہ کام جو ہوا یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے یہ سزا دریندوں کو جو کام کرے وہ سزا ملے ہمارے ریپورٹر محمد حمید کی ریپورٹ موسیقی